الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمنه و نترکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسینا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلناه و من يضلله فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له و نشهد ان سیدنا و نبينا و حبيبنا و امامنا و مولانا محمد عبده و رسوله صل اللہ علیہ و علیہ و آلہ و اصحابه و بارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قال الله تباوك وتعالى في القرآن العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا و بالباعدين احسانا صدق الله مولانا العظيم اس ٹیج پر رونق افروز حضرات علماء اکرام اور اس مجلس میں آنے والے تمام ہی مہمانان عظام اور میری قردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم و رحمد اللہ و برکاتہ نہایت ہی خوشی اور مسرد کا مقام ہے کہ اس آجز کو آپ نے پچھلے سال بھی یہاں بھولنے کا کچھ موقع انعایت فرمایا تھا اور اس سال بھی اس گاؤں چھدریہ جاگیر کی نوجوانوں نے یہ بابرکت مجلس قائم کی اور اس حقیر سرابہ تخصیر کو پھر ایک بار خدمت کا موقع تا کیا میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو مناقض کرنے میں جتنے علماء جتنے نوجوان لگے ہیں اللہ باق تمام لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آج کی رات اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے میرے محترم مزرگوں عزیز ساتھیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس جلسے کے روحِ روا حضرت مولانا مفیس و ایمان صاحب دامت برکاتو مہین لیکن حکم ملا ہے چند منٹ آپ سے بھی کچھ لبکشائی کرنے کا تو میں نے سوچا کہ جو عنوان چھوڑا گیا ہے اسی کو پورا کر دیا جائے اس دورِ بے کرام ہے جن حالات سے یہ امت گزر رہی ہے یہ حالات کوئی نئے حالات نہیں ہیں قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر آؤں میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پوری توجہ تھوڑی دیر کے لیے ہندوستان میں چل لہے حالات کی طرف کریں چاہے وہ حضوانی کا واقعہ ہو یا پھر دلی محرولی کا واقعہ ہو یا پھر عصم میں چلنے والے بلدوزروں کا واقعہ ہو تمام واقعات ایک طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کو ہم یا تو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے یا پھر جان بوچ کر کے ہم اندھے اور بہرے ہوئے ہوئے اللہ نے کافروں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ لوگ بہرے اور گنگے اور اندھے ہیں یہ لوگ اولوڈ کر کے آنے والے نہیں ہیں میں سمجھ نہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دل پر بھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی گناہ کی وجہ سے کوئی مہر تو نہیں لگ گئی ختم اللہ وعلا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ارصارہم غشاوہ اللہ نے کافروں کی دلوں پر اس لئے مہر نہیں لگائی کہ ان سے اللہ کو محبت تھی یا وہ نیک کام کرتے تھے لیکن اللہ نے اپنی طرف سے لگا دی ایسا تو بالکل نہیں ہے کیونکہ میرا رب نہ تو ظالم ہے نہ میرا رب انصاف ہے اللہ سے بڑا انصاف کسی کا نہیں اور اللہ سے بڑی عدالت کسی کی نہیں اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا اپنے بندوں سے کوئی اور نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے مہر لگانے کی بات کیوں کی اس لئے کی کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی کائنات کو اللہ کے خلاف استعمال کیا اپنے کانوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف چلایا اپنی آنکھوں سے اللہ کی مرضی کے خلاف دیکھا اپنی سوچ سے اللہ کی مرضی کے خلاف سوچا ان کی عورتیں دین کا مزاق بڑاتی تھی ان کی بیٹیاں دین کا مزاق بڑاتی تھی ان کے بھوڑھے دین کا مزاق بڑاتے تھے ان کے جوان دین کا مزاق بڑاتے تھے اللہ نے کہا میرا نبی آیا ہے اس سے ملو یہ تمہیں ہدایت دے گا یہ تمہیں بتائے گا اِذِدِرَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْطُوبِ عَلَيْهِمْ وَالْضَّالِينَ یہ بتائے گا کہ ہدایت کا راستہ کونسا ہے یہ بتائے گا کہ اللہ کا راستہ کونسا ہے یہ بتائے گا کہ جنت کا راستہ کونسا ہے ملو میرا نبی سیاہ کر کے آؤ اس کے قدموں میں آؤ اس کے دروار پر یہ مردوں کو بھی دین بتائے گا یہ عورتوں کو بھی دین بتائے گا یہ جانوں کو بھی دین بتائے گا یہ بچوں کو بھی دین بتائے گا یہ کھانے کا طریقہ بتائے گا یہ پینے کا طریقہ بتائے گا یہ شادی کا طریقہ بتائے گا حتیٰ کہ تم مر جاؤ گے تمہیں تفل کیسے کیا جائے پوچھو میرے نبی سے وہ تمہیں یہ بھی بتائے گا لیکن انہوں نے استعمال لے کیا وہ نبی کا مزاق اڑھاتے کے لئے کہتے رہے یہ تو مجروح ہے یہ تو پاگل ہے یہ تو پتہ نہیں جندر کی باتیں کر رہا ہے جندر کس نے دیکھی ہے تو جب کس نے دیکھی ہے لیکن اللہ نے فرمایا اب بھی آ جاؤ قیب ہے آ جاؤ معاف کر دوں گا آ جاؤ کسی راک میں آ کر کہ معافی مانو معاف کر دوں گا آ جاؤ میرے یہ ہوتا قائدہ ہے سو قدل کر کے بھی آئے گا تو معاف کروں گا لیکن آنا پڑے گا معافی مانو پڑے گی میرے نبی کے دربار میں آنا پڑے گا مرد کو بھی آنا پڑے گا اور عورت کو بھی آنا پڑے گا اور وہ نے کہا کہ نہیں بھی ہم تو نہیں آتے ہم تو جوار ہیں ہم تو ہٹے کٹے ہیں ہم ابو لہم ہیں اور ہم ابو لہم ہیں ہم اطواہ ہیں اور ہم سیوہ ہیں ہمیں تو دنیا سلام کرتی ہے ہم مصدر ہیں اللہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے تم میری قدرت سے باہر نہیں جا سکتے اللہ نے فرمایا آخری دن تک نہیں آو گے کہاں نہیں آئیں گے اللہ نے کہا لو سنو ختم اللہ وعلا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا رسالہم اشاہوہ چلو تم نے آج تکری مانا آج میرا بھی فیصلہ سرو اب تمہارے دن پر میری مہر ہے پوری دنیا کے اچھے روز مل کر کے تمہارے کار میں دین کی بات دھالیں گے لیکن دل پر مہر ہے میں نہیں چاہتا آج کی بات کوئی خیل کی بات تمہارے دل پر اثر نہیں کرے جب گناہ بڑھ جاتے ہیں اللہ کا نظام آ جاتا ہے اللہ دل کو بند کر دیتا ہے اب اسے کیا پسند آئے گا اسے ڈامس پسند آئے گا اسے فلمیں پسند آئے گی اسے ہولی وڈ پسند آئے گا اسے بولی وڈ پسند آئے گا اسے ایکٹریس پسند آئے گی اسے میکپ پسند آئے گا اور عورت ہوگی تو بال کٹے ہوئے جو چھبڑے نوجوان اس کو پسند آئے گے جو اللہ کے واضی ہیں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں یہ آج پہاک کا عالم یہ ہوا ہے ایک وقت وہ تھا کہ لوگ کہتے تھے فلا مسلمان برادری کی لڑکی دوسرے برادری میں چلی گئی آج حالات پر ہم نے غور نہیں گیا حالت یہ ہو گئی ہے ہماری عورتیں ہماری بہریں ہماری بیٹیاں آج جب پسند کرنے پر آئی ہیں مسلمانوں جوانوں تمہیں انہوں نے چھوڑ گیا اب کوئی کسی بھنگی کے ساتھ بھانگ رہی ہے تو کسی چھوڑ کے ساتھ بھانگ رہی ہے کیا ہوا دل پر مہر لگ دے اللہ کا راز ہوتا ہے تو ہدایت کے فیصلے بند کر دیتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایک رات آگے گی اب تو ہم اس میں مقفلت کر آلیں گے اب تو اینام ہو گئے ہم انہوں نے اور مختی صاحب کی طرف سے کہ آپ روضہ رکھیں گے ساری ماں بھی ہو جائے گی ہم رات میں عبادت کریں گے سارے دلوں ماں بھی ہو جائیں گے اور اس کی بات جب اگلی دن نکلے گا تو وہ دوام شہطانی کام جو ایک دن پہلے چھوڑے تھے پھر وہ دوبارہ چھوڑے گا یہ کون سے انصاف ہے آپ کا کہ اللہ نے کہیں پر یہ فرمایا تھا کہ شبہ برات سے ایک دن پہلے تم توبہ کر لینا اور ایک دن کے بعد توڑ دینا ہے کیا اللہ ہماری چیٹیں کو جانتا ہے اللہ کو آپ نے بیوقوف عوام سمجھ رکھا ہے جیسے ہی پہ لوگ آتے ہیں ایک دن پہلے آکر کی وعدے کر کے جاتے ہیں اور جدہ گوٹ ملا انہوں کو غیب ہو گئے پاس سنے کے لیے اللہ کی قدرت نیتاؤں کی ماں جیسے قدرت نہیں ہے میرا رب جانتا ہے یہ توبہ کونسی ہے میرا رب جانتا ہے یہ روزہ کونسا ہے میرا رب جانتا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے اللہ قدر ہوگا نہیں کی کوشش نہ کرو اللہ وہ قدرت ہے جس کی قدرت سے کے مقابلے میں فعور کی قابلہ سکا ابو لہب کی قابلہ سکا ابو جہل کی قابلہ سکا میرا اللہ کا عظام جباتا ہے تو سلاککش میں آتا ہے میرا رب کا عظام آتا ہے تو آسوالوں سے پتھر بستے ہیں میرا رب کا عظام آتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے گھر کے عورتیں پراتھ ہوتی ہیں گھر کے عورتیں پراتھ ہوتے ہیں ترقی ہوئی اور کھائی ہوئی فصلے خواب ہوتی ہیں اللہ کہتا ہے میری طاقت سے کبھی کوئی کفر نہ بچ سکا کوئی باتی نہ بچ سکا تم سوچ رہے ہو چار سجدے کرو گے رب کو مناب ہوگے اس کے بعد تو مرکو ہوگے چپی ملے شدوں سے تم رب کو مل ہوگے ایسا نہیں ہوگا اللہ حجیز پر قادر دی تمہاری نیت و پتی میں اللہ قادر حالات کا ہے پوری زندگی گزار دی شروع سکتے ہیں پوری زندگی گزار دی بھائی کا مال پھانے میں پوری زندگی گزار دی میں تو ترک ہوں میں کسی نیشی برادری والے کو حضم نہیں کر پاؤں گا میں تو انساری ہوں میں اپنے سے نیشے والے کو حضم نہیں کر پاؤں گا گھر بنائے گا تو ایک پالی شاہ کے رنگے بنائے گا پھر کہے گا شبے برات میں ایک دن توبہ کروں گا سب ماف کونسا کیمیکل ہے بھائی تیرے گھر میں سب کچھ ماف تراتا چلا جا رہا ہے اللہ کو دھوکا مت دو میرے بھائیوں بزرگو اور دوستو اللہ سب جانتا ہے اور خاص چیز جیس پر توجہ دلانی جو موضوع آگے بڑھا گا ہے وہ ہے پورا سال مادہ پر سنایا پورا سال پورا سال سنایا شبے برات میں کہہ رہا ہے آج تو ماتی پکی اللہ کو دھوکا دے رہا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی ہے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سعالتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایل عبر احب اللہ اے اللہ کے نبی کوئی عمل تو بتاؤ جو اللہ کو بڑا پسند ہو یہ بناگار بھی کرنا چاہتا ہے کوئی عمل تو بتاتی نہیں کہ میں گھروں میں رجازی ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختصر پسیحہ پڑمائے پہلے کی سمجھو وقت پر نماز پڑھنا ایسا عمل ہے جس عمل سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وقت پر نماز پڑھنا یہ اللہ کے مزدیک عمل ہے ہمارے یہاں تو پہلے تو نماز ہی دائے اللہ معاف فرمائے آٹھ کی کھاٹ کی اور تین سو سٹ یہ ہماری نماز ہے یا تو جمعہ کی پڑھیں گے اور یا پھر ہی کی پڑھیں گے یا کسی جنازے کی اور اللہ معاف فرمائے جنازے کی نماز بھی کسی سے آتی نہیں ہے پورا مجموع اپھالو اگر ستہ پرسنٹ کے نماز نکل جائے یا تو پھر کیا کہنے پھر تو سب مسلمان ہیں اللہ کے نماز فرمائے پہلا کہا اللہ صرف محبت ہے پوری دنیا کی لنکیوں کو تم نے آئی نمی بول دیا میرا رب تم سے گرائے آئی نمی آر آف یو میں سب سے محبت کرتا ہوں لیکن میرے محبت کی پیری طریقی ہے نماز بھی اگر پڑی ہم نے تو انداز یہ ہوگا انداز یہ ہوگا کہ نہ تو وقت کی پارندی ہوگی نہ جماعت کی پارندی ہوگی اور اس کے بعد جیسے چاہیے نماز پڑھ دی غفلت کے ساتھ اللہ میرا رب کتنی پیان سے نصیت کر رہا ہے اللہ ایک ایک اظہار فرما رہا ہے اپنی ناراضی کہ بڑے محبت بڑے انداز ہے اللہ کہتا ہے سب اراد لوگ ہیں جو نماز میں غفلت کر رہے ہیں اگر کسی کو یہ پتا چلے جوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو پتا چلے میرا محبوب فلا ہٹل میں ہیں پلا ہٹل میں ہیں وقت بھی سازگار ہے موقع اچھا ہے جیگ میں پیسے ہیں اور تشریف کے نیچے گاڑی موجود ہے آپ بتاؤ پہنچو گے وقت پر نہیں پہنچو گے پہنچیں گے سارے دوان پہنچیں گے موقع لگا گاڑی ننگ لی اپا کی کھڑی بھی ہے لوگ کٹ کر کے گاڑی لے کر کے چلے جائے گا محبوب نے بلایا ہے میرا اللہ کہہ رہا ہے مجھے تم سے محبت ہے اللہ کہہ رہا ہے مجھے تم سے محبت ہے وہ رب کائیران جس نے تمہارا دل میں آیا جس نے تمہاری زمان مرائے وہ اللہ کہہ مجھے تم سے محبت ہے سمانو آپ کو کیا کرنا ہے فرمایا کہ وقت پر آ کر کے نماز کو کارنٹی دیتا ہو تمہیں میرا قرب اور میری محبت نصیب ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بیتاکو صلاة العصر اوپیو اہلہو ومالہو نماز چھوڑے والی ربو ایک بار شروع اللہ نماز کے چھوڑے سے کتنا ناراض ہوتا ہے فرمایا کشی نے اس نماز عصر چھوڑی اس کا اس کا خمیازہ کیا ہے اس کا گناہ کہہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاة عصر نماز عصر صرف ایک ٹرنگ کی نماز چھوڑی فرمایا یہ ایسا شخص ہے جیسے کہ کشی کے گھر میں کومن لگا سارا مینٹے کا ٹیل ماتھی راکھ میں بائم ہو گیا یہ ایسا ہے جیسے کہ راکھ میں یہ بائم ہوا اور اس کے گھر کو کسی نے آگ لگا دی اس کا کاروبار اجر گیا اس کی فیکٹری کما ہو گئی اس کے کھیت خلیان میں آگ لگ گئی بتاؤں اس کا کتنا بڑا نفتان ہے میرے نبی نے فرمایا نمازِ عصر چھوڑنے والا ایسا ہے جیسے اس کا گھر پر مات ہو گیا ہو اور اس کی اولاد پر چکی ہو اور اس کی اولاد پر ترہی آگے اتنا بڑا گناہ اس نماز کو ہم نے چھوڑ دیا بڑے پیار سے چھوڑ دیا ہمارے جوان کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارا کاروباری کہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے ہائے ہائے تیری تیری اس عزت کا تیری اس مال کا کیا کروں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس مال کی خاطر تم نمازیں چھوڑ رہے ہو اللہ کا حضور چھوڑ رہے وہ کرو قیامت کے دین ارزہو کی شکل میں تمہارے دور پیچھا کرے گا اور جب تک کہ جہنم کی لبنوں میں تمہیں اندر دھسائے گا تب تک وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا یہ کیسی دولت ہے جو اللہ سے تمہیں بغاوت پر مجھوڑ کر رہے گا میرے بھائیو بزرگو اور دوستو میری بہنیں جو بھی سننے ہی ہیں نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کو چھوڑا ہے ہاں نماز ایسی چیز نہیں ہے اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے قریب آؤ تم نے اس سے محبت کی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو میں آؤ کیا بھی ان لوگوں کے ساتھ تمہارا حشر کر دیا جائے اللہ کے پیانے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال پوچھا گیا تمہاریون آل بر والدین فرمایا تمہاریون اولا الجہاد فی سبیل اللہ فرمایا دوسرا عمل نماز کے بعد ماباپ کے ساتھ اچھا صلوح کر دیا تیسرا عمل اللہ کے راستے میں رہاک کر دیا میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے تردیم کیا قیم کی کہ دوسرا نماز کے بعد والدین کے ساتھ اچھا صلوح کرنا تیسرا عمل اللہ کے راستے میں بزن بٹانا اللہ نے اپنا ہاں کو باز میں رکھا ماباپ کا ہاں پہلے رکھا جہاد میں جو گھتنے پڑھتی ہیں میں اگر اس کا ثموت دوں اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیث ہے آئے آئے سنو دنوں کی پانوں سے سنو شہیث کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے سارے جنتی حج والے جنت میں ہوں گے عمرے والے جنت میں ہوں گے زکاة والے جنت میں ہوں گے رونے والے جنت میں ہوں گے تحجم والے جنت میں ہوں گے یہ تمام لوگ ہوں گے کسی سے بھی اگر پوچھ لیا جائے کہ جنت چھوڑ کر کے دوبارہ دنیا میں جانا چاہو گے کہیں گے نہیں ہمیں نہیں جانا دنیا میں اتنی مشکل سے تو بچ کر کے جنت میں آئے ہیں پھر موڑی لگتا ہے لیکن ایک شخص ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور وہ کون شخص ہے جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان غربان کی ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں جس نے ظالموں کا مقابلہ کرتے ہوئے مظلوم مسلمانوں کی آہ و حبہ بنتے ہوئے اپنے آپ اللہ کے راستے میں قدر کیا کروایا ہوگا وہ شخص شہیر ہے پھر موڑی نے فرمایا وہ کہے گا اے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیجیے جنت پہترین چیز ہے پہترین نعمت ہے لیکن اے اللہ تیری محبت میں جو گرڈن کٹھانے میں مزہ ہے وہ جنت میں بھیجیے یہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ نے ایک جگہ رشاعت فرمایا فرمایا میرا جیئے چاہتا تھا اپنے نبی کی بات کو اور سے سننا میرے نبی فرماتا ہے میرا جیئے چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں روح سہید کیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر سہید کیا جائے میرے نبی نے فرمایا میں ایسا چاہتا ہوں ایسا کیوں اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے اتنے بات لیکن اللہ نے اس کو بھی سائیڈ سر فرمایا اس سے بھی پہلے ماں باپ کے ساتھ بسنے صلوق کر اس صحابی رسول ہیں صحابی نہیں کہیں گے لیکن ایک بزرگ ہستی ہیں لیکن رسول اللہ کا دور پائے مسلم میں روایت ہے حضرت اوے سے ترنی رحمت اللہ کیا کس کس نے نام سنائے پھر ہاتھ اٹھا نظر نام سنائے حضرت اوے سے ترنی نہیں سنائے نا اب آپ آن کی بات اور سنیں تو سنانا چاہے اللہ آپ کا افلا کرے حضرت اوے سے کرنے یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ کے حکم کی خاطر صحابی یک کا تلہ جو کہ بہت قیمتی ہوتا ہے وہ لینے سے پیچھے ہٹ گئے صرف رسول اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ اپنی ذات اقدس کے ساتھ مدینہ المنورہ کرن میں رہتا ہے اور وہ آپ سے اے نبی آپ پر ایمان لائیا ہوا ہے قرآن پر ایمان لائیا ہوا ہے ملائکہ پر ایمان لائے اللہ کے نبی اسے بڑی چاہت ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کر لے آپ پر بیمانہ ہے اور آپ سبھی لائے جاتا ہے آج اتنا مسلمان میں رزیم فرمات ہوا ہر مسلمان چاہتا ہے کہ روضہ رسول بھی زیارت ہو جائے اور آرم لیکھیں اس وقت کا جب خود رسول اللہ صلی اللہ حیال آپ کے ساتھ آپ رسول زمین پر موجود ہے اس وقت ایمان والوں کی محبت کا کیا علام ہوگا حضرت وی زکر نیکہ یہ پیغام میری ماں بہت بیمار ہے میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ادھر میرا دل تڑپ رہا ہے کہ اپنے نبی کا دیدار کر لوں کاری کملے والے کا دیدار کر لوں اللہ کے نبی دوسری طرح میں اگواہ ہے جو کہہ رہی ہے کہ مجھے تیمار داری کی ضرورت ہے اللہ کے نبی کوئی سبی نکالے کوئی ناستہ نکالے یہ صحابی جو اللہ کے نبی کے دیدار سمجھ ہے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں مجھے بھی یہ موقع میسر ہو جائے بدائے میرے نبی صلی اللہ نے کیا فرمایا فرمایا ویس یہاں پر مت آؤ میری میری دیدار کی کوئی اسے پر نہیں آپ میری محبت میں رہے ہو لیکن میں رسول ہوں اللہ وہ ہے میں رسول ہوں اللہ وہ ہے اس اللہ کا حرم ہے کہ ماں بات میں کوئی ایک بھی تمہاری پاس ہو اور وہ بیان ہو یا سلامت ہو جس وقت وہ پڑھا پہ کو پھوک تمہاری ضرورت ہے اب سارے آم بات میں ہوگی پہلے ماں کی خدمت ہوگی بات کی خدمت ہوگی صحابہ رکھ پیسہ رہ گئی نبی قدی دار کی سے ماموری بات نہیں ہے ماموری بات نہیں ہے کہ نبی موجود ہو اور ایک امت ہی ان کے بیدار سے محروم رہے فرمایا کہ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں مانگی خدمت کرو جب موقع مل گئے ماں صحیح ہوگی تو آگیا ادھر یہ جواب دے دیا ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ ایک شخص آئے جمن سے وہ قرن سے آئے گا اس کا نام ہوگا اس کا یہ لباس ہوگا جب تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے عمر تم اس سے کہنا کہ وہ تمہارے حق میں رب سے دعا کرے کیا شریعت اللہ تعالی اس عمر سے کرنے کی دعا کو قدر کر گا خلیفہ خریفت الرسول صلی اللہ علیہ حضرت عمر فروغ بائیس لاکھ رب میل کا اگر لیکن میرے نبی کو اللہ نے وحی میں اتار دیا وہ اس نے ماں کی خدمت کی ہے اب اس کا مضبعہ یہ ہے کہ عمر فروغ بھی اس اپنی دعا کی بھی ہوئے وہ دور آیا حضرت عمر فروغ رضی اللہ خلاب اٹھائی اور جو بھی یمن سے قابلہ آتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی خود چل کر جاتے آپ اندازہ لگائیے اس مرتبے کا حضرت عمر خود چل کر جاتے اور پھوچھتے بھائی یمن سے آئے کہ یہ بتاؤ تم میں سے کوئی ہوئے سے درنی ہے خلیفہ سانی کا یہ پھوچھنا مجھبے مہمولی بات سمجھ ہے آپ زیادہ کوئی ایمیلے اور ایم پی زیادہ سی مجریسے میں ہمارا اور آپ کا کسی کا نام لے دے پورے گاؤ میں ڈڑھوڑا پیٹ ڈیتا ہے ملے سام ایمیلے سام جانتے مجھے زیادہ پھڑڑ لباس گوئی کو میں نبی نے بتایا کہا نام وہی تن کرنے والا وہی چہرہ مہرہ فرمایا کہ آپ میں سے اوہے سترنی کون ہے کہنے لگے یہ عزیز بندہ ہے فرمایے کیا چاہتے ہیں فرمایے کہ میں عمر ہوں اور میں چاہتا ہوں اے اوہیس آپ میرے لئے اللہ سے مجھے کیوں آپ شرمندہ کر رہے ہیں آپ اللہ کے حلیفہ رسول ہے جو جواب دیا عمر فرمایے کہنے لگے میرے بھائی تمہیں پر ملوک نہیں ہے تمہاری جو خطو کی دعوت ہوئی اس مطلب میں نے نبی نے کہا عمر 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 مدینے میں آئیں گے تم جا کر ملوک عمر عمر بتائیے کہ میرے نبی نے میرے نام لیا کہہ ہاں نام لیا خدا کی قصند آنکھوں سے آسو نہیں رکھے جس نبی جو پہلی کری رہا ہے جو سید نبی سید نبی نے نبی نبی نام لے کر جو کہا ہے کہا جو ایسا کہا تم مطلب آیا اللہ سے مطلب آیا یہ ہے ماں کی صدمت کا نتیجہ لوگو تم کہا اللہ ہو ہائے 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 نجانوں کو جن کی خود کے گوروں میں آراد ہیں اور وہ ماں کو مر رہے ہیں باپ کو مر رہے ہیں اور گریہ پک رہے ہیں کیا ہوگیا ہے تمہیں کتنی بڑی نعمت ہے ماں باپ کی کم نہیں جنتے ہو کتنی بڑی نعمت ہے یہ دعا کرتے تو اللہ رضی ہو جائے یہ بدوہ کرتے تو اللہ دعا ہو جائے یہ مانگوہ ہے مانگوہ کا کم آؤ گے ہوش میں میری بہنے اور میری بہنے اپنے گھروں میں ماؤ کو ستاتی ہے اور ہمارے مجوانوں کا بحال مک پوچھئے بڑا سا مبائی لے کر کے راستے اور کلیاروں میں تہل لیں مانے اگر تین کھون کر دی حال کیوں یہ کھون کٹ کر گا اور اگر زیادہ کھون کئے تو کہتا ہے تم پتہ نہیں میں مانا کیا تا کھون مت کر نا پار بار کیوں کھون کر رہے ہو اے میرے مجوان اے میری بہن تجھے معلوم نہیں ہے یہ مختصر سا وقت کی نعمت ہے جس دن تم سے یہ چھن جائے گی اس دن پوری دنیا کو تراش کر خدا کی قصند جتنی اخلاص والی محبت یہ ماں اور باپ کرتے ہیں پوری دنیا کو تراش کر لینا تمہیں اتنی اتنی زیادہ اخلاص والی محبت کوئی دنیا میری بلے جن کی مائے جائے چکی ہیں ان سے پوچھو جن کے باپ گزر گئے ان سے پوچھو یہ بے دو صورت کرتے ہیں پوری ایک باپ ہے اور وہ شرابی ہے قوابی ہے یعجی ہے شب طرف میں کہ دو گافر ہیں اللہ کے نفی صلی اللہ سے ایک پر ایک سامر پوچھ ہم اپنے ماں باپ باپ کیا معاملہ ہے آپ صلی اللہ فرمایا کہ اگر وہ آپ کو شرک کی دعوت دیتے پوچھو مت دو بلا دنیا عقوم لیکن اگر وہ آپ کو دنیا کے کاموں میں کوئی حجم دیتے پیٹے خیر پر چلے جاؤ کاروار پر چلے جاؤ دھرمانے پر چلے جاؤ علمانے لکھا ہے کہ اس بچے پر ماں یا باپ کا حکم ماننا فرض ہے یہاں تک کہ اگر بچہ عالم بننے گیا عالم بننے ماں کہہ یہ بیٹے عالم بننے نہ جاؤ اس کے لئے حرام ہیں عالم بن نا یہ میں نہیں کہہ رہا اس وقت دوڑے دوڑے حاضر کے سب سے بڑے مفتی مفتی تقی عثمان نے لکھا ہے عالم بننے مصطحب ہے ماں باپ کا حکم ماننا جائز کاموں میں یہ اللہ کا حکم ہے وہ فرض ہے فرض پہلے کیا جائے گا مصطحب باپ میں کیا جائے گا وصاحب ہما فی دنیا معروفا ہر حال میں مورا اچھا ماملہ کرتا ہو بڑی تیش میں کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ میں جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں آپ مجھے جہاد میں لے کر چلے پوری تیاری کے ساتھ اٹھٹا کٹھٹا کو جمال خوشی کی بات ہے یا نہیں اللہ کے پاس جان لے بلکل تیار اور آگے جو جملہ اس نے کہا بس اس سے معاملہ پلٹ کہنے لگے میرے امہ تو بہت منا کر رہے بہت روکا رونے لگے میں روتا ہوں چھوڑ کر کہا گیا کہ میں تو بھی بخات جہاد کروں گا میں تمہاری ایک لی سنو گا اے اے اللہ کی نبی بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماؤں کو بڑی کھوٹی سناتی اور بیٹا بھی بڑی کھوٹی سناتا ہے اے تم نے جنت کو اپنی بند کر لیا یہ وہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کے بغیر چارہ ایکار نہیں ہے میرے بھائیو اللہ کے پیاری نبی محمد رسول اللہ سلام کی بہترین پرابین ہے اللہ تعالی نے قرآن بکا احمد اللہ وَلَا تُشِقُ بِهِ سَيَعَ وَبِالْرَلِدَ اِحْسَانَ شِکْرِ کَمَال لَكِ عبادت کرنا مباد کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے ہم بڑی جلدی اتا جاتے ایک واقع لکھ نسیت آگے دو آگیاں میں آپ کو سنا ایک شہاب کہ یہاں پر بیٹا پیناو ان کی عادت ہی گائی بہت سارے لوگ لکھتے روز مربا میں میں نے کیا کیا وہ بڑے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے سے ایک سوال کیا ان کے سہن میں کووہ بیٹھا ہوا بڑا مشہور بات کیا ان کے سہن میں اپنے بیٹے سے بھوڑے باپ نے کہا بیٹے کی کیا ہے اس نے اپنے جواب دے یہ کووہ ہے دوسری مربا تھوڑی دیر ہوئی پھر پوچھا بیٹے کی کیا ہے تیسری مربا پوچھا وہ ہی جواب دی اب یہ تو کووہ ہے چوتھی مربا پوچھا اٹیٹیو بدل آرے اببا ابھی کو بتایا تھا یہ کووہ ہے تھوڑی دیر روکے اب پر پیر پوچھ رہے یہ کیا ہے اببا آپ تو امان کھا دے جاتے ہو چھوئی میں آپ کو میں نے بتایا ابھی کووہ ہے مجھے اور بھی بھارے کام ہے تمہارے جواب دیتا رہا اببا آزمار رہا بیٹے تھوڑی دیر بیٹھ جائے اندر بیٹے اور وہ کو جواب دیا اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا میرے بیٹا بڑی اچھی عدد کا ہے میرے بیٹے بڑے بڑے بچہ بار 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 اسے پوچھ رہا ہے بیٹے میں نے تو دستے سے پانچ بار پوچھا تو دا گیا میں نے تو تیرے ساتھ کی طرح بہترین معاملہ کیا اب لڑکے کی دیگا نہیں گھتی ہے میرے بھائیوں میرے بھائی مجھے سو سن لوگوں پر ہوتا ہے جن کی شادیوں ہو گئیں ان کے پاس بچے ہیں لیکن پھر بھی اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے وہ بیوی سے بات نہیں کر دے اور اپنا تیس اگل ہے میں بڑی معذرت کے ساتھ کرو وہ عورتیں وہ بہرے تو تیس بات سن رہی ہے بھرا فتن نہ مانے اس نے بیوی کی بات سن انہوں سے غصہ آگیا اب جو بھی بات غصے سے بتائی جاتی ہے کبھی امہ سے بڑھ جاتا ہے تیرے ہاتھ میں بچے ہیں تو رات میں جب بچہ تھا میرے بھی بچہ ہوا ہوگا میرے بچہ مجھے لگا کر بھائی تھا آج میری بیوی پریشان ہے کل میری ماں بھی پریشان ہوئی ہوگی ایک وقت تو غیرت کر لیتا غیرت کر لیتا خدا کی قسم دور سمجھ رہا ہے آج میرے پاس بیوی ہے آج میرے پاس بچے ہیں تجھے مار کی ضرورت رہی لگ کر کے پوری دنیا تجھ سے لگ جائے گی تجھے اپنے محرات کی خاطر استعمال کرے گی دوست اپنے فائدے کی خاطر بھائی اپنے خائدے کی خاطر بہنوی اپنے خائدے کی خاطر بہنوی کے خاطر دنیا میں ایک محبت کہتی ہے آگ بھی تجھے دوت ہوگا تکلیف ہوگی تو سب سے میرے کھڑا ہوا ہوگا وہ یا تو تیرا پاپ بہت ربا ہوگا مان جاؤ امیر ایک رات میں جھوٹی تو کرنے سے اللہ راضی نہیں ہو یہ جھوٹی تو بنے آج عدیرہ کرو کہ انشاءاللہ سچی ہوگا کریں انشاءاللہ کوئی نہیں کہا کرو تو کہ انشاءاللہ آج سچی ہوئی بروبہ کرتے ہیں اللہ نے جو حکم دیا جس کے ماباب جنہ ہیں انشاءاللہ ہم اپنے ماباب کو کبھی ستائیں گے کون کون کہتا ہے آپ کسی کھڑے آہ یہ تو اللہ آپ کے ہاتھوں کو قبول فرمالے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمالے کہ ماملات بڑے ہی آسان ہیں بڑے ہی آسان ہیں میرا دین تو میرا بڑا آسان کیا تھا میری بہنوں سے ہاتھ چھوڑ کر گزاری سے تم اپنے سر کو بچا سکتی ہو تم اپنے شوہر کے نحنم سے بچا سکتی ہو اپنی اولادوں کا اچھی تربیت دو آج اگر تم نے اولاد کی خاطر ماباب کو ستایا ہے کل یاد رکھو جیسا بول گے جیسا کٹ ہوگی کل تم بڑے ہوگی تم اولاد جران ہوگی کیسا تم نے جواب دیئے تی کل متو ی جواب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتائے ایسا کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا کہ دیکھو بھی سوچے سے کہا بڑا پہ میں چلچڑا ہو جاتا ہے چلچڑا کیا تو اسے ہاتھ کی جان نکل جاتی ہے دماغ پھولا کام نہیں کرتا ہے چون وہ سوچ تا ہے وہ ہوتا نہیں اب یہ بتائی آپ اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں آپ کا پیدا کرنے والا اللہ سب سے زیادہ جانتا اس اللہ نے کہا سوچ کر پوری سمجھ کے ساتھ آپ کو ہے کہا کہ جب بڑا ہو گا اس کے ہاتھ پیر میں جان نہیں رہے گی اس کے ہاتھ پیر تو ہی پیر نہیں ہوگی اس کی پیجی اس کے پیر بنے گی اور اس ایسا لگے گا کہ میں تو چاہتر ہو نہیں رہا ہے وہ تمہیں چیخے گا بھی چلائے گا بھی ہو سکتا ہے تربیت اس کے ماباپ نے اچھی نہ کی اس داری بھی بکے گا لیکن اللہ تعالی نے فرما اللہ ہو کہو رب حرم مابا یعنی صدی اللہ میری امم بھوڑی ہو گئی ہے میرے بھوڑے ہو گئے میرے اللہ انہیں معاف فرما دے مسلح بیٹھاؤ اس کی خلقوں کی مابی تم مانگو اس ہوگا کیا اس ہوگا کیا اس یہ ہوگا میرے بھائی میرے بہن میرے بزرگ اور دوستو اسے یہ ہوگا اللہ تمہارے مابا سے بھی نازی ہوگا تم سے بھی نازی امیر کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ طبال و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ایک بار پھر میں آپ سے یہ عرض کرو کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے خدا کی قسم آپ کی دل میں اللہ کی محبت ہے نبی کی محبت ہے اللہ تعالی اس شیرے کی محبت قبول فرمائے اور ہماری مفرد فیصلہ فرمائے آمین و محبت آمین اللہ 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 اللہ